ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو میرے چینل سمائرہ این مائرہ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو آج صبح صبح تھی ایک ریس رن تھا ایک صبح صبح 5-10 کلومیٹر کا تو راکش سمائرہ این پاپا نکلے رن کے لیے تو یہ ہے صبح کے رننگ کا ویو یہ بیچ سائیڈ رن تھا وہ بیچ روڈ ہے اس پہ رن تھا بہت پیارا ویو ہوتا ہے وہاں پہ مطلب وہ رستہ بھی امیزنگ ہے ویو امیزنگ ہے اور وہاں پہ رن ہونا مطلب امیزنگ تھا تو میں نے بولا ٹین کر کے آؤ کیونکہ مائرہ چھوٹی ہے میں تو جان نہیں سکتی تھی تو سمائرہ گئی بابا کے ساتھ اور یہ دیکھیں وہاں پہ جمبہ سٹارٹ ہو گیا تھا سو صبح 4 بجے اٹھ کے یہ لوگ ریڈی ہو کے گئے اور سمائرہ نے مطلب بہت کوپریٹ کرتی ہے وہ اس کو جب اٹھا اٹھ جاتی ہے اور رننگ کے لیے بہت ایکسائٹیڈ رہتی ہے وہ تو یہاں پہ پہ پہنچ کے یہ سمائرہ کا میرا اپنا نمبر سمائرہ کا نمبر تھا 32 تو یہ دیکھیں وہ اپنے آپ خود نکال کے اس کو خود نکالنا اپنا بڑی ہو رہی ہے وہ دھیرے دھیرے اور ایسے چیزیں بہت انجوئی کرتی ہے پھر ان کو ملی کوئی جان پہچاند کے لوگ تو پاپا کر رہے ہیں ان سے بات تو سمائرہ یہاں پہ کھڑی ہے اور آپ کو اپنے بچے کو سٹڈی کے ساتھ ساتھ ایسے فٹنس والی چیزوں میں بھی ڈالنا چاہیے تاکہ وہ لوگ فٹ بھی رہیں اور لائف انجوئی بھی کریں تو سمائرہ بہت انجوئی کرتی ہے ایسے رننگ والے ایمنٹس تو یہ یہاں پہ لگا رہی ہے بابا کی بیب تو بابا کا نمبر ہے 33 تو اس نے نکال کے بابا کی بیب نکال دی مجھے ایک بار تو لگا وہ الٹا لگا دے گی پھر اس نے دھیان دیا اور صحیح سے لگایا اور ابھی وہ جاری ہے جمبہ کرنے جو اس کا فیوریٹ ہوتا ہے جمبہ ڈانس ٹائپ ہی ہوتا ہے میوزک سلتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے وہ تو جا کے کرے گی جمبہ اور یہ دیکھیں کوئی بچے بھی ہیں اس کے فرینڈز وہاں پہ تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں جمبہ اپنے ویو بھی کتنا اچھا رہا ہے بیچ کا اور رننگ سے پہلے آپ کو بام اپ کرنا جروری ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پہ جمبہ کروایا جاتا ہے تھوڑا فن بھی لگے اور اس کے حساب سے آپ کا وام اپ بھی ہو جائے تاکہ آپ ایزیلی رن کر پائیں اور آپ کے بوڈی سبھر سبھر تو بوڈی اتنی سٹیف ہو جاتے ہیں سبکی بچوں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں سے سیکھنی چاہیے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں دیکھیں بچے کیسے 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 سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہو گیا تھا ریس کا ٹائم تو بچے اپنا خرے ہو گئے تھے آگے اور سب لوگ پیچھے اور یہاں پہ بریف کیا جا رہا تھا کہ کتنا کہاں تک جانے ہیں آپ کو کچھ لوگ 3 کلومیٹر میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے کچھ لوگ 5 تو کچھ لوگ 10 تو ان کو بھئی بتارا جا رہا تھا کہ آپ کو کہاں سے ٹرن کر کے واپس آنا ہے اور یہ دیکھ رہا تھے سلو سلو ریلیکس سلو 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 آرام سے ریلیکس سلو لی very good guys یہی کی کتنا پیارا یہ برستہ ہے کتنا پیارا view ہے اس کے ساتھ آپ کو رنگ کرنے کا من اپنی آپ ہی کرے گا اور یہاں پہ سب لوگ انجوئی کر رہے ہیں اپنی رنگ ہمارا نے اچھے سے 5 کلومیٹر اپنے کمپلیٹ کر لئے اور بہت اچھے سے کر لئے اور یہ اس کا سائد 3rd رن ہے 5 کلومیٹر کا اور وہ انجوئی کرتی ہے پاپا ساتھ رنگ کرنے کیونکہ ہزبین جنرلی رنگ کرتے رہتے ہیں ہزبین 80 کلومیٹر رنگ کرتے ہیں آپ آئرین مین کیا ہے وہ بہت اچھا رنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ کرتے ہیں بچہ سکھانے سے زیادہ دیکھ کے سکھنے میں بلیب کرتے ہیں تو جیسا وہ دیکھتے ہیں وہ ہی سکھتے ہیں تو سائد سمارا اسی لئے وہ سکھ رہی ہے تو اس لئے وہ رن کرتی ہے پاپا کی ساتھ اس کو اچھا لگتا ہے وہ سائیکلنگ بھی کرتی ہے اور رن بھی کرتی ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سب کرنا اور ہم بھی اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں جب کئی 5-10 کلومیٹر رن ہوتا ہے تو لے کے جاتے ہیں پاپا اپنے ساتھ راکیس لے کے جاتے ہیں راکیس کو ویسے ٹرین کرنا ہوتا ہے پر سمارا کے لئے وہ 5 کرتے ہیں کہ دونوں ساتھ میں 5 کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ بچوں کے لئے ہمیں ٹائم دینا جروری ہو جاتا ہے تو ٹائم ٹائم پہ ان کو موٹیویٹ بھی کرتے رہنا ہوتا ہے کیونکہ اتنی چھوٹوں بچوں کے لئے 5 کلومیٹر بھی بہت جاتا ہے مطلب ان کے لئے وہ جاتا ہو جاتا ہے اور صبح صبح اٹھ کے جانا کوئی کمپلین نہیں ریڈی ہو کے جانا نا ہے کم 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 موٹیویشن رہتا ہے اس کیلئے صبح کا جو بڑک پاس ملتا ہے جو ریفریشمنٹس ملتی ہیں وہ تو یہ تھا پیک gyнуться تو یہ بڑک پاس ملا سمارا کو یہ اس کا لئے ہمیشہ ہمیشہ موٹیویشن رہتا ہے تو یہاں پہ اس نے اپنا بڑک پاس کلیکٹ کیا اس کے بعد رہتا ہے اس کو پیاس تو لگ جاتے ہو اور آرنیجمنٹ کافی اچھا تھا پاپا نے بھی کافی انجوئی کیا کیونکہ وہاں پہ تو ایسا ہونے پا تھا پر پاپا کافی فٹ ہے وہ اپنا بور وغیرہ کرتے رہتے ہیں پر یہاں پہ انہوں نے رن کیا ایسا سب دیکھا ان کے لئے نیا ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے بھی کافی انجوئی کیا اچھا لگ رہا ہے کیا کیا آپ نے بھائی 5 کلومیٹر رن کیا اور میڈل ملا ووو ووو اوکی اینڈ چلو کام 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 دے سائی سو یو لائکڈ تو آپ باگی سب کو کیا بتانا چاہیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے سو بھائی اور سٹے فٹ سٹے ہیلی سو یہ لوگ کمپلیٹ کر کے اور نکلے گھر کے لئے اور گھر آگے تھے اور پاپا راکیس نے گھر آگے اپنا بریکفاسٹ کیا تھا سمائرہ نے تو اس کو بھوگ لگی تھی تو اس نے کاری میں اپنا بریکفاسٹ کر لیا تھا تو دونوں نے ہی بہت انجوئی کیا سمائرہ نے بھی اور پاپا نے بھی اور راکیس تو ہمیشہ رننگ انجوئی کرتے ہی ہیں اور میں تب تک میں اور مائرہ آرام سے سو رہے تھے کیونکہ مائرہ نے مجھے 3 پہ اٹھا دیا تھا اس کے بعد میں سمائرہ کو ریڈی کر کے بیجا 4 پہ تو اس کے بعد سے میں سو ہی نہیں تھی میں اور مائرہ سو ہی رہے تھے اگر آپ کو سمائی کو صبح ارلی موننگ 3 او کلوک بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا رہا ہے نین چڑھ رہا ہے بہت اچھا رہا ہے اس کے مممہ کی وجہ سے ہوا پائیں گے یہ نہیں تو نہیں ہوا سیریسی لیے کتنا پوٹن مارتی بھی رہا ہے چاہی آتی نہیں ہے اور یہ ویو ہے ہماری بالکنی سے آج کا ویدر سچ میں بہت اچھا تھا اور سب کے آنے کے بعد میں نے چائے بنائی تھوڑا بہت بریکفنس بنایا تھوڑا بہت پیک والا تھا وہ کھا کے سب لوگ میں نے یہاں پہ پاپا کی بیٹ سٹھ تھی وہ چینج کر دی کیونکہ گھر کے کام سرارٹ ہو گئے تھے اور آج سوچ رہا تھا پاپا کو بہر کہیں لے کے جائیں گے گھومانے کیونکہ پھر 29 کو ان کا آپریشن ہے جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے سائد ان کا ان کا آپریشن ہو رہا ہوگا تو یہاں پہ جو کپڑے تھے میں نے وہ ڈال دیا ہیں ہینڈ بوش والے بھگو دیا ہیں اور مسین چلا دیا ہیں یہ پہلے سے مائرہ کی جو ہینڈ بوش تھے یہ سارے میں پہلے نکال لوں گی اور اس کے بعد دھوکے داروں گے ویلکم بیک ٹو می چینل سمائرہ ان مائرہ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی سو آج سبھے سبھے سمائرہ لوگ رن کر کے آگئے ہیں سب کا رننگ ہو گیا اور میں مائرہ کو سلا رہی تھی زیادہ تو نہیں سو پائی کیونکہ مائرہ اٹھ گئی تھی سب لوگ جب جا رہے تھے اس سے پہلے کو اٹھ ہوئی تھی پھر سمائرہ کو ریڈی کر کے پیجا پھر اس کو سلایا ابھی سب لوگ واپس آگئے ہیں چائے بھائی بنائی سب کا بریکپاس بنائی سب کا بریکپاس ہو گیا ہے اور میں نے لگا دیا مسین بیٹسٹ بیٹسٹ چینج کرنا جو کام ہے وہ سب سٹارٹ ہو گئے گھر کے اینڈ یہ دیکھیں یہ ہے بہار کا بیو کیونکہ آج آرہی ہے باریس آپ کو دیکھ پائیے باریس اس میں یہ دیکھیں برسو رے میگا میگا برسو رے میگا برسو باریس آرہی ہے بہار کا بیدر بھی بہت اچھا رکھا ہے میں بیٹھوں یہاں پہ تھوڑی دیر بریکپاس دور مس ہو گیا ہے کام چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کب تک سب ہو گاتا ہے پھر آج پلان بھی تھا کہ باپا کو تھوڑا ہار بہار لے کے جائیں گی تو کیسا رہتا ہے جو بھی رہتا ہے میں آپ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیس میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے سیئر بھیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہاں پہ مجھے نہانا ہی تھا تو نہانے سے پہلے میں سارے باسپسن وغیرہ اور باتروم وغیرہ دونوں کلین کر دوں گی کیونکہ اس کے بعد مجھے نہانا ہی ہے تو نہانے سے پہلے سب کر دو تو اچھا رہتا ہے پھر آپ کو بھی اچھے سا کلین لین لگتا ہے اور ساتھ میں صرف میں نے جھاڑو لگائی ہے آج پوچھا نہیں لگایا تھا کیونکہ فٹا فٹ کام کر کے نکلنا تھا کیونکہ سوچا پاپا کوپریشن سے پہلے تھوڑا اور گھما دیتے ہیں جتنا ہو پائے ورنہ بیچ میں راکس بیزی ہو گئے تھے وہ نہیں لے جا پائے گئیں بھی تو آج ان کے لئے ٹائم تھا تو ہم نے سوچے چلو ان کو بھار لے کے جائیں گے تو میں نے فٹا فٹ جو گھر کے کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ سارے کام میں نے فٹا فٹ کر کے ختم کیے پھر پاپا کو لے کے جانا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی وہ جھاڑو لگا دیا آج پہنچا میں نے سکپ کیا تھا اور سائد سائد میں کپڑے بھی دھل گئے تھے تو کپڑے بھی میں نے سارے سکھانے کو ڈال دیا تھے اور جھاڑو بھی ہو گیا تھا اولمس گھر کے سارے کام ہو گئے تھے تو یہاں پہ پاپا کی جو کپڑے تھے وہ میں آئرن کر دوں گی کہ پاپا کو پہننے ہے اور یہ میں نے کل واش کیے تھے تو آج میں آئرن کر کے ان کو دے دوں گی وہ اپنا پہنن لیں گی تو وہ لوگ ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ماہرہ بھی سوئی رہی ہے تو پھر ماہرہ کو اٹھاؤں گی پھر ماہرہ کو ریڈی کروں گی اس لئے میں پہلے پاپا کے کپڑے کر دیتی ہوں تاکہ وہ اپنا انہا کے ریڈی ہو جائیں پہلے اور سمائرہ کو ریڈی کرنا ہے پھر اس کے بعد سمائرہ کو نحلاؤنگی اس کو ریڈی کروں گی راکس تو خود ریڈی ہو جائیں گے پر ان کو بھی کپڑے ڈیسائیڈ کر کے دینا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وہی رہتے ہیں کیا پہنوں کیا پہنوں ان کو اور ہم لوگوں کی اتنے کام ہو جاتے ہیں بہت سارے اور یہ دیکھیں میں ان سے مائرہ کو بولا بابا کو شرٹ دے دو اور وہ یہاں پہ پہن رہی ہے یہ سب کر رہی ہے وہ کتی کیوٹ لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے پاپا کی پہن جو میں آئرین کر دوں گی ہم لوگوں کو سارے کام آئرینج کرنے ہی ہوتے ہیں مطلب کہیں بھار جانا ہے تب بھی گھر کے کام تو کر کے ہی جانا پڑتا ہے سو ابھی یہاں پہ مائرہ ابھی اٹھی ہے میڈم جی ابھی اٹھے ہو میڈم جی ابھی اٹھے ہیں پاپا اور سمائرہ نہ لیے ہیں سمائرہ نہ کے آگئی ہے ابھی میں مائرہ کو نہیں لاؤں گی ہے نا ہم نہیں نہیں کریں گے میں اور مائرہ بچے ہم دونوں نہیں نہیں آئے ہیں پاپا راکیش اور سمائرہ سب لوگ نھا لیے ہیں آپ میرے سے ہی پوچھ کے پہنتے ہو میشہ پہن لو ٹھیک پہن لو سمائرہ کے کپڑے میں نے یہاں پہ نکال کے رکھے ہیں پاپا مجھ سے پوچھنے آرہے کیا پہنے مائرہ کے کپڑے ابھی نکالوں گی میرے میں نکالوں گی پاپا کے کپڑے آئرین کر کے رکھے آئی ہوں سب کے کپڑے مجھے ہی کرنے ہی پڑتے ہیں سب کے کپڑے دیسائن میرے کو ہی کرنے پڑتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہوں اور یہ میڈم سبھے اٹھتے کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو اس لڑکی کی نیند کھولے گی تب میں اس کو نہلا ہوں گی ہم دونوں کا نانا بچہ ہے ابھی یہ اٹھیں ہیں اور بس ان کو فیڈ کروایا ہے تو ابھی ان کو ریڈی کرتے ہیں نہلا کے اور میں خود بھی ریڈی ہوتی ہوں گھر کا کام almost up done ہو گیا ہے لنچ کا پلان ہو گیا ہے لنچ ہوگا بہار تو چلتے ہیں بنے رہیے اس ویڈیو میں ہمارے شات ہے نا بھائی بھی آپ کی چھات چھوٹی بیوی کی چھات اللے بھائی اللے بھائی سو یہاں پہ مائیرا ریڈی ہو گئی ہے میں ریڈی ہو گئی ہوں پاپا اور سمائیرا چلے گئے ہیں اور نانے کے بعد ہمیشہ میری آنکھیں ایسے لال ہو جاتی ہیں اور پاپا گئے ہیں ابھی سب کے ماسک لے رہے کیونکہ ہم ماسک بھول گئے تھے تو پاپا سب کے ماسک لے رہے ہیں اور یہ ہمارا گھر کا سب کچھ بند کر دیا ہے کیونکہ آج کل نا تھوڑا باریس کا موسم ہے تو سوڑ سرکیٹ وگرہ نہ ہو جائے تو سب کچھ بند کر دیا ہے اور ہم جانے کی تیاری میں ہیں تو ہگلا جو پارٹ ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ڈو لائک سیر اور سبسکرائب تو می چینل ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ہیپی پیرنٹیگ فرینٹ جب آئی